سوال یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے سوال کرنے والا مجھتا ہے کہ میں نے یہ حدیث کی ہے پڑھی ہے کہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے ایک صحابہ کے لیے دل میں بخص لیے مر گیا وہ چہانوں میں ہے اور سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرات عموماً دیکھا گیا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کلمات سے پکارتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہایت غلط کلمات سے پکارتے ہیں اس کے بارے میں نے حضر پاہ سب سے پہلی باب تو ہے کہ صحابت ہی تعریف کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابی کہتے ہیں کسے ہیں خود ہمارے برادرانِ سنت کی حضور علماء اکرام نے اصحاب کی تعریف کی ہے سارے صحابی پہلے تو برابر نہیں ہیں خود ہمارے بھائیوں کے مطابع لہذا طبقات امن سعاد نامی طویل ممثل کتاب ہے جس میں انہوں نے طبقہ بندی کی ہے ساب السابقون السابقون اللہ اکرکو پکرکو وہ جو بدر کے جہاد سے پہلے وہ جو مکی زندگی کے پتھر کھانے والی زندگی کے لوگ ہیں وہ ہر کے دون کے برابر نہیں ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان اس طرح سے تقسیم کی گئی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ صحابی کی تعریف ہو پھر تعریف ہونے کے بعد یہ تحقیق جائے کہ کون سا صحابی کس درجے کی حیثیت اور فضیرہ چکتا ہے جب یہ تعریف آ جائے گا تو پھر یہ جھگڑا اور یہ الجن ختم ہو جائے گی پھر قرآن مجید میں صحابہ اکرام کے بارے میں یعنی معاف کیجئے گا نبی مکرم کے زمانے میں جینے والوں کے بارے میں نبی مکرم کے زمانے میں زندگی گزارنے والوں کے بارے میں جنہوں نے نبی کی زیارت کی ہے ان کے بارے میں قرآن نے بارہ نام لیئے ہیں اس زمانے کے نوہوں کے جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا ان میں مضمزبی کلمہ بڑھ چکے تھے مگر تذبذب کا شکار تھے روزانہ صبح کہتے تھے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے شام کو کہتے تھے نہیں صحیح نہیں رہو گی دوسرے دن کہتے تھے ہمیں واپس جانا چاہیے شام کو کہتے تھے مضمزبین قرآن نے نام لیا ہے مرتدین تردد کا شکار ہو گئے ان کو جا کے کہتے تھے تمہارا کیا خیان ہے ان کا بھی ذہن قرآن کرتے تھے دوسرے کے پاس جاکی کہتے تھے اس کا ذہب بھائی قرآن کے لفظیں آپ کی الفاظ سنچ کر دیجئے قرآن کو جاکی آج کل قرآن کا بھی صفحہ کو وجود ہے لفظ جانے گے آیات آئیات مرددین شاکین جی صابقون مجاہدون ایسے بارہ نام لیئے قرآن مجید نے نبی مکرم کے زمانے کے لوگوں کے بارے دی مرافقون میں بھول گیا زائدہ میرے تعلق نہیں مرافقون قرآن مجید میں کون تھے پورا سورہ لہذا پہلے تو یہ تحق کر رہی جائے کہ صحابی کی تعریف ہو کہ صحابی کہتے کسے ہیں پھر یہ تحقی کر جائے کہ صحابیوں کی بسمیں تھیں تو سب برابر نہیں تھے ایک بات دوسرا پید ہوا جائی ہے اگر کوئی شیعہ صحابی یعنی جو نبی پر ایمان لائے اور مرتے دم تک نبی کے حکم پر عمل فیرہ رہا اگر 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 نبی کے اس صحابی پر کوئی شیعہ شیعہ میں آپ نہیں گئے میار نظریہ ہوتا ہے میار عقیدہ ہوتا ہے میار وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی شیعہ اس تعریف یعنی صحابی جو میں نے بھی تعریف کیے جو اس نبی پر ایمان دایا اور مرتے دم تک نبی سے مقلص صحابی کے حکم پر عمل پیرا رہا اس کی اگر کوئی بھی شیعہ ہی نہیں کوئی بھی توہین کرتا ہے تو وہ فیلِ حرام انجام لیتا ہے وہ فیلِ حرام انجام لیتا ہے جہاں تک بعد حضرت عائشہ کی ان کا قصہ سب سے مختلف ہے اس لیے کہ وہ نبی کی زوجہ اور نبی کی زوجہیں مائے ہیں مومنین کی ماں میں سوال کر رہا ہوں محترم سننے والوں سے کے ذریعے سے اس سوال کرنے والے کو جواب دے رہا ہوں ماں اگر کافرہ ہو ماں اگر مشرقہ ہو ماں اگر اللہ کا انکار کرتی ہو بتائیے آپ کے انترامی کر سکتے ماں اگر کافرہ بھی ہے ماں اگر مشرقہ بھی ہے تو اولاد کو حق نہیں ہے بچوں کو حق نہیں ہے کہ وہ ماں کی بھی انترامی کریں میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تشریح کی ضبورت نہیں ہے پھر شیعہ کہتے اسے جالی کا پیروکار ہو میرے مولا نے حضرت کو چالیس سوالوں کے ساتھ بٹھا کر مدینہ روانہ کیا اعلان کیا کہ جنگ جبل میں کوئی مال غنیمت ہاتھ نہ لگائے میری اجازت نہیں ہے جنگ جیت چکے تھے مولا مولا نے اعلان کروایا کوئی مال غنیمت اٹھانے نہ جائے واپس ہاتھ ہو جنگ جیت کہی ہے واپس ہاتھ ہو ایک صحابی پیغمبر تھا مولا کے ساتھ صحابیوں کی تعداد بہت تھی جنگ جبل میں ایک صحابی پیغمبر دیکھے کہا ہے کہ عمیر مومنین آپ سنت پیغمبر سے غروب اٹھانی کر رہے ہیں آپ سیرت پیغمبر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں نبی نے ہر جنگ جیتنے کے اوپر مال غنیمت اٹھانے کی اجازتی حضرت فرمید تم میں جرت ہے کہ اپنی ماں کو نبی کی نام اس کو مال غنیمت پیلو سب ایک مرتبہ خاموش کوئی درجہ ہے اس طرف جہاں پر حضرت بی بی کی سوالی ہے اور ان کے ساتھ دو ہیں اور حضرت کو سوالوں کے ساتھ مدینہ روانہ کیا تو حضرت عائشہ کا حسابہ لیتا ہے حضرت عائشہ کے بارے مگر میری ایک مشکل ہے اگر میں یہ والی بات کر بھی یہ رک جاؤں نا تو ایک طبقہ یہ سوچ کر جائے گا کہ مولانا نے کہا کہ انہوں نے جو یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ سب سے اکھا یہ کب کا حضرت عائشہ کی بہترامی نہیں ہونی مگر وہ ہمارے لئے آئیڈیل نہیں ہے ہمارے لئے آئیڈیل علی کی ذات ہے ہم ان کی صیرت پر بار ہی نہیں کر رہے ہیں ہم ان کی زندگی سے تو حصول ہی نہیں لے رہے ہیں اب ان کی زندگی کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس فاطفہ زہرہ کر دیا ہوا نظام دوم ہے لیکن بہترامی بہترامی حضرت عائشہ کا حساب علیتا ہے کیونکہ مولانا نے ان کا حساب علیتا رکھتا ہے جیدیل